نمسکار نیوز کے اکلوتے فیملی شو نیوز کی پاٹشالہ میں آپ سبی کا بہت سواگت میں اس تشان سنہا یہ وہ پاٹشالہ جہاں سب کی کلاس لگتی ہے اور سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ آج پاٹشالہ میں کیا کیا لے کر آیا ہوں اور کون کون سی کلاس لگانے والا رام للا نے آتے ہی کیا وہ کر دیا ہے جو نریندر موڈی کو چار سو کے پار لے جائے گا دوہزار چوبیس میں دوہزار چوبیس میں موڈی کو کتنی سیٹیں چار سو ایک سیٹ کی تو ڈیٹیل آ گئی ہے آج اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں رام للا کا اپمان کرنے والوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بھی سنیے گا تو حیران رہ جائیے راہول کی آترہ کو ممتہ نے بنگال میں ہی پنچر کر دیا کیا لالو تیجسوی ہیمند سورین کیجریوال کون کون جیل جانے والا ہے آج اس کی بھی بات ہو اس کے علاوہ کرناٹک میں ہنمان جی کا دھج اتارنے والے ہی موڈی کی سیٹیں بڑھائیں گے کیا موڈی بھارت سے بڑھے مالدیو کی سنسد میں مارپیٹ کیوں ہو گئی چین کی گود میں بیٹھے مویزو کو مہنگا پڑا بھارت بیروت کیا اس کی سرکار جانے والی ہے آج آپ کو مالدیو کی انسائٹ سٹوری بتاؤں اتنا ہی نہیں رام مندر موڈی نے بنوایا گیان واپی یوگی کے ہاتھ بنے گا کیا گیان واپی میں مندر کے ثبوت ملے تو مسلم پکش نے جو دلیل دی ہے سنیے گا تو ماتھا پیٹ لیجے اور اس لئے آج مسلمان خود بتائیں گے گیان واپی میں مندر یا مسجد کا سچ کیا ہے دنیا کی سب سے امیر فیملی سے بھی آپ کو ملواؤں گا جس کے سامنے عرب پتی بھی بکھاری نظر آئے اور آخر میں قصہ انسنہ نریندر موڈی بچپن میں کونسی شیطانیہ کرتے تھے اس کا انسنہ قصہ لے کر آیا ہوں لیکن پارشالہ میں روز کی طرح دنمر کی بڑی خبروں کا ریویزن اس کے بعد پہلا چلتے CAA اور Uniform Civil Code یعنی UCC کے مددے پر بی جے پی کے دو نیتاؤں کی طرف سے دو بڑے بیان آئے کیندریہ منتری شانتنو تھاکور نے شنیوار کو بنگال میں کہا کہ اگلے سات دن کے اندر دیش میں CAA لاغو ہو جائے دوسری طرف اتھراخن کے مکہ منتری پشکر سنگھ دامی نے کہا کہ راج میں بہت جلد UCC لاغو ہونے والا ہے UCC کے لیے بنی کمیٹی دو فروری کو اپنی ریپورٹ سوپی کانگریس کے عدیہ اکش ملکار جن کھڑگے نے کہا ہے کہ دیش کی جنتہ کے پاس مطدان کرنے کا آخری موقع کھڑگے نے کہا کہ اگر بی جے پی لوگ سبا چناب جیت گئی تو دیش میں تانہ شاہی آ جائے گی جنتہ کے پاس ووٹ ڈالنے کا آخری افسر ہے اس کے بعد دیش میں پھر مطدان یا چناب نہیں ہوگا اور بھارت میں لوگ تنتر نہیں رہے گا کھڑگے نے اوڈیشا میں کارکارتاؤں کو سمبودت کرتے ہوئے یہ بات ہوئی راجستان کے کوٹا میں ایک اور سٹوڈنٹ نے سوسائٹ کر لیا سوسائٹ کرنے والی 18 سال کی ایک چھاترہ ہے جو آئیٹی جے ای کی تیاری کر رہی ہے چھاترہ نے سوسائٹ نوٹ میں لکھا کہ ممی پاپا آئی کانٹ ڈو جے ای ای آئی ای آئی ملوزر ورسٹ ڈاٹر سوری ممی پاپا یہی لاسٹ آفشن پولیس کے مطابق یہ چھاترہ ایکزام کی وجہ سے سٹریس میں تھی تیز جنوری کو جے ای کا پیپر ہونے والا ہے چھاترہ کے پتا بینک میں سیکیورٹی گارڈ ہے اور پریبار کی تین بیٹیوں میں سب سے بڑی لڑکی تھی اور ہم آپ سے بار بار کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے جیون میں اس طرح کا قدم مت اٹھائی اترہ کھن کے پنت نگر میں 68 سال کے قوی کو قوی سمیلن کے دوران منچ پر ہی ہارٹ اٹیک آگیا یہ قوی سمیلن یونیورسٹی میں بیڑ جوانوں کے سممان میں ہو رہا تھا اس دوران قوی سبحاش چطرویدی نے دیشبکتی سے بھری قویتہ پڑھنی شروع تو کی لیکن کچھ ہی پنگتیوں کے بعد اچانک قوی سبحاش چطرویدی پیچھے کی طرف گئے انہیں ترنت اسپتال لے جایا گیا لیکن انہیں بچایا نہیں جا سکا جڈیجا اور کیل راحل باہر ہو گئے دونوں ہی فٹ نہیں ہے اس لئے باہر ہو گئے دوسرے ٹیسٹ کے لیے میڈل آرڈر میں بیٹسمن سرفراز خان آل راؤنڈر واشنگٹن سندر اور یو پی کے آل راؤنڈر سورب کمار کو بھارتیے ٹیم میں شامل کیا گیا پہلا ٹیسٹ میچ بھارت ہیدر آباد میں 28 رنگ سے ہار گیا تھا دوسرا ٹیسٹ وشاکہ پٹنا میں دو فروری سے ہو گیا تو یہ ہو گیا دنبر کا ریویزن اپارٹ شالہ کی پہلی کلاس 401 سیٹ کی جو ڈیٹیل آئی ہے آج آپ کو وہ بتاؤں گا راملالہ کا اپمان کرنے والوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بھی آپ کو احران کرے گا راہول کی یاطرہ کو ممتہ نے بنگال میں پنچر کر دیا کیا اور لالو تجسوی اہمن سورین کیج ریوال کون کون جیل جانے والا ہے سب سے پہلے اس کا چاہتے آج ہفتے کا پہلا دن ہے اور یہ جو ہفتہ گیا ابھی اس میں ویکنڈ پر بہت بڑا سیاسی کھیل آپ سب نے دیکھا کہ کس طرح سے نتیش کمار لالو کا ساتھ چھوڑ کر پھر اس سے NDA میں آگا آپ لوگوں کو یہ سیاسی اولٹ پھیر بہت حیران کر رہا ہو لیکن اس میں چوکانے والی کئی باتیں ہوتے ہوئے بھی کچھ ایسا ہے جو آپ کو چوکنا نہیں چاہیے کیونکہ یہ سب تو ہونا ہی تھا اور اس طرح کہ اور بھی اولٹ پھیر آپ کو لوگ سبا چناو ہوتے ہوتے دکھ جائیں گے کیونکہ سب کو یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ کوئی کتنے بھی گھٹ بندن بنا لے نریندر موڈی دوہزار کے چناو میں ریکارڈ بنانے جا رہے ہیں وہ گھٹ بندن بنا رہے ہیں موڈی ریکارڈ بنانے جا رہے ہیں نریندر موڈی کا ٹارگیٹ ہے دوہزار چودہ اور دوہزار انیس سے بڑی جیت حاصل کرنا اور جب دیش میں رام لہر چل رہی ہو جب دیش میں خود نریندر موڈی کے نام کی اتنی زبردست دھوم دس سال بعد بھی مچی ہوئی ہو موڈی موڈی ہو رہا ہو جب دیش میں موڈی ویروت کے نام پر بنے گھڑ بندن کے لوگ بھاگ رہے ہو ادھار ادھار تو پھر یہ کیوں نہ مانا جائے کہ نریندر موڈی ریکارڈ توڑ جیت کی طرف بڑھ رہے ہیں دوہزار چودہ لیکن بات صرف ریکارڈ توڑ جیت کی نہیں نریندر موڈی کا ٹارگیٹ اس سے بھی بڑا ہے اور یہ ٹارگیٹ ہے چار سو پار کا جس کے بارے میں آپ پہلے سے سننے تو لگے ہیں لیکن کیا چار سو پار اچیو کرنا ممکن ہے نریندر موڈی کے لیے آج پاتشالہ میں میں آپ کو بتاؤ یہ ہوگا تو کیسے ہوگا نریندر موڈی کی کیا رن نیتی ہے رام للا کے آتے ایسا کیا ہوا ہے کہ نریندر موڈی چار سو کے آکڑے کو پار کر سکتے ہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے آج اس کو ڈیکوڈ کریں گے دیش کی اس پوری پولٹیکس جو اس وقت چل رہی ہے اس پولٹیکس کو سمجھتے سمجھتے پہلے آپ دیکھئے کہ اس تھیتیاں کیسے نریندر موڈی کے پکش میں مورتی چلی جا رہے ہیں پہلی بات انڈی گڑوندن بکھڑتا چلا جا رہا ہے نیتیش کمار چلے گئے مامتہ کےجریبال اکھلیش سب الگ الگ راستے پر چل رہے ہیں انڈی گڑوندن کہنے کو رہ گیا ہے جو بنا ہی تھا نریندر موڈی کو ہرانے دوسری بات انڈی اے کا کنوبہ بڑھتا جا رہا ہے اب نیتیش کمار آ گئے اکالی والے کبھی بھی آ سکتے ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے تیسری بات رام مندر کی پران پتشتہ سے دیش بھر میں زبردست رام لہر ہے اور ساتھ میں نریندر موڈی کی بھی لہر ہے آپ سنیوگ دیکھئے کہ جب سے رام للا کی پران پتشتہ ہوئی تب سے کیسے پی ایم موڈی کے پکش میں عجب سنیوگ بنتا چلا جاتا یاد ہے آپ کو 22 جنوری کو پران پتشتہ ہوئی اس کے بعد سے آپ دیکھئے ایک ہفتے کے اندر کیا کیا نہیں ہو گیا پھر میں آپ کو آنکڑے بتاؤں گا 23 جنوری کو 22 تاری کو پران پتشتہ ہوئی 23 جنوری کو ممتاب انرجی نے اعلان کر دیا کہ بنگال میں وہ اکیلے لڑے یعنی بنگال میں پورا گڑ بندن مل جائے گا نریندر موڈی کو ہرائے گا وہ معاملہ ہی راملالہ کے آتے سیٹ ہو گیا ختم نریندر موڈی کے خلاف مل کے یہ لوگ نہیں لڑ پائیں گے ممتاب انرجی نے 23 کو کہہ دیا 23 جنوری کو ہی بھگون تمان نے کہا کہ پنجاب میں آمانوی پارٹی اکیلے چناب لڑے گی تو وہاں بھی معاملہ انڈی گڑ بندن کا بھی گڑ گیا راملالہ کے آتے ہی 26 جنوری کو راحول کی یاترہ کو بنگال میں کچھ حصوں میں اجازت نہیں مل پائی تو پبلک نے وہ بھی دیکھ لیا کہ بہت سکیہ ہی ہے یہ لوگ سیوگی ہیں راحول گاندی کی یاترہ بنگال میں ہی کئی جگہوں پر اجازت نہیں ملیا اب آپ بتائیے یہ بی جے پی شاسد راججے میں ہو جاتا تو یہ لوگ کہتے کہ لوگ تنتر ختم ہو گیا 28 جنوری کو بی آر میں سرکار ہی گر گئی وہ سرکار جس کے ایک وقت شکشہ منتری جو تھے انہوں نے رامچارت مانس کو لے کے کیا کیا نہیں کہا کہ جسوی آدم نے کہا تھا کہ پیر ٹوٹے گا تو اسپتال جائیے گا کہ مندر جائیے گا اب تو سرکار گر گئی اب کہاں جائیے گا بوس اور نتیش کمار انڈیے میں چلے آئے 29 جنوری کو کانگریس نے کہہ دیا کہ اکھیلیش سے ملی 11 سیٹے یوپی میں ابھی فائنل نہیں 22 تاریخ کو آپ دیکھئے رامللا آئے ہیں اور ایک ہفتے کے اندر نریندر موڈی کے ویروڈی جو ہے وہ تہس نہس ہوتے جارہے ہیں اب یہ سیوگ ہے یا کیا ہے پتہ نہیں لیکن یہ ہو رہا ہے اور یہ بات پردان منتری موڈی بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے جو 400 پلس کا ٹارگٹ سیٹ کیا ہے وہ کہنے میں تو بہت زیادہ ہے بوس 400 پلس کو معمولی بات ہے یہ ویسے ہے کہ آپ T20 میں کہہ رہے ہیں کہ ہم 300 ماریں ارے بوس مارنے کو مار دیجیے گا لیکن اتنا آسان نہیں ہے T20 میں 300 مار رہا ویسے ہی 400 پلس سیٹ لانا پولٹکس میں اتنا آسان نہیں ہے چھوٹے موٹے چیلنج تو پی ایم موڈی حالا کہ لیتے بھی نہیں ہیں پی ایم موڈی کا 400 پلس کا ٹارگٹ کتنا پریکٹیکل ہے اور اس کے لیے کیا کیا محول بن رہا ہے اس ٹارگٹ کو پورا ہونے کے کتنے چانسز ہیں ہم نے اس کو ذرا انیلائز کیا ہے اور آج اسی لیے ٹارگٹ پورا کرنا ہے تو اس کی یہ بھی کوشش رہے گی کہ وہ زیادہ سے زیادہ سیٹوں پر اپنے امیدوار اتھاریں کیونکہ جتنے زیادہ سیٹوں پر وہ اکیلے لڑے گی بی جے پی اتنے ہی اس کے جیتنے کے چانسز رہیں ابھی ایسی خبریں ہیں کہ بی جے پی اس وار اپنا سیاسی اتیاز میں سب سے زیادہ سیٹوں پر چنام لڑنے جا رہی ہے سال 2014 میں بی جے پی نے پانچ سو تیتالیس میں سے چار سو ستائیس سیٹ پر اپنے کینڈیڈیٹ اتھارے تھے اور اسے دو سو بی آسی سیٹوں پر جیت ملی دو ہزار انیس میں بی جے پی نے چار سو چھتیس سیٹ پر امیدوار اتھارے اور تین سو تین سیٹ جیتی یعنی بی جے پی نے دو ہزار چودہ کے مقابلے دو ہزار انیس میں نو سیٹوں پر زیادہ چناف لڑا اور دو ہزار چودہ کے مقابلے اکیس سیٹیں اسے زیادہ آئیں پانچ سال کے انٹین کمبنسی کے باوجود یعنی ایک سیٹ پر ایکسٹرا لڑے تو قریب دو سیٹ زیادہ جیتے اس پیٹن سے یہ پتا چلتا کہ جتنی زیادہ سے زیادہ سیٹوں پر بی جے پی خود اپنے چناف لڑتی ہے اتنا ہی اسے فائدہ ہوتا ہے اور اس لئے ایسی خبریں ہے کہ اس بار بی جے پی چار سو پچھتر سے لے کر پانچ سو سیٹ تک پر اپنے امیدوار اتار سکتی ہے اور اگر پچھلے دو چناف کا پیٹن دیکھیں تو چار سو پلس کا ٹارگیٹ مشکل لگ سکتا ہے لیکن بوس یہ اسمبھم نہیں اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں ابھی آپ کو پورا فیکچولی آنکڑے کے ذریعے بتاؤں اور یہ پارٹشالہ کی ایکسکلوزیو ریپورٹ بوس آپ دیکھیں کس طرح سے سمی کرن بن رہے ہیں کیا گنی تھے آج پورا آپ کو میٹس کی کلاس میں سمجھاؤ اب یہ سمجھئے کہ پی ایم موڈی نے لوگ سبہ چناف کے لیے جو چار سو پلس کا ٹارگیٹ رکھا ہے اس سے ابھی بی جے پی کتنی دور ہے اور کتنی پاس جیسے اگر آپ دیکھیں گے کہ ابھی کی ستھیتی کیا ہے نریندر موڈی کا جو چار سو پلس کا ٹارگیٹ انہوں نے رکھا ہوا ہے اس سے ابھی وہ کہاں بیٹھتے ہیں چار سو پلس سیٹ اس سے دوری کتنی ہے بوس 2019 میں NDA کو یعنی نریندر موڈی پلس سہی ہوگی ان کو کتنی سیٹیں آئیں تھیں 353 سیٹ آئیں تو ساڑھے تین سو NDA پہلے ہی پار کر چکا ہے ابھی موجودہ طاقت کتنی ہے موجودہ طاقت NDA کی کتنی ہے 349 کیونکہ اس میں ابھی 333 ہے پلس 16 سانسد جی ڈی یو کے یہ بھی اس میں آگئے تو یہ لوگ 349 پر پہنچ گئے اگر یہ مان لیا جائے کہ NDA 2019 کے پردرشن کو دورانے میں کامیاب رہے گی تبھی بھی 400 پلس کی ٹارگیٹ سے یعنی یہ 400 پلس کا ٹارگیٹ ہے اس سے ابھی بھی آپ مان کے چلیے کہ یہ اگر انہوں نے اچیب بھی کر لیا تو minus 51 یعنی اگر 51 جوڑیے کہ 400 ہوتا ہے بосс اب 51 سیٹ کہاں سے آئے گی اس کی بھرپائی کرنے کے لیے BJP نے جو رننیتی بنائی ہے 72 سیٹ ایسی تھی جہاں BJP نمبر دو پر تھی یعنی BJP سیکنڈ نمبر کی پارٹی 72 سیٹ پر ان سیٹ پر اگر BJP کا ووٹ 5 پرسن بڑھا ووٹ BJP کا 5 پرسن تو BJP ان 72 میں 38 سیٹ جیت جائے 38 سیٹ جیت سکتی ماتر 5 پرسن ووٹ بڑھانے میں 5 پرسن ووٹ اتنا آسان نہیں ہے لیکن اگر BJP نریندر موڈی کی رام لہر میں 5 پرسن ووٹ ان 72 سیٹ پر بڑھا لے تو اس سیدھے 38 سیٹ اس میں جوڑ جائے گی اب اگر 38 کو 349 میں جوڑیے 349 38 تو یہ کتنا بیٹھتا ہے 387 بوس یعنی 387 تو آلریڈی ہوتا ہوا دیکھ سکتا ہے بس 5 پرسن ووٹ شیئر ہی در اتنا لیکن اس کے لیے انہیں اپنی پچھلی سیٹ بھی بچانی اب بھی 400 پلس کے ٹارگیٹ کے لیے 14 سیٹ حالا کی کم ہے موجودہ راجلیتک تصویر دیکھیں گے تو یہ 14 سیٹ وپکش خود بیجے پی کو سوپتا دکھ رہا اور میں یہ ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں اس میں 11 سیٹ تو یوپی کی ہو سکتی ہیں جو اکھلیش یادف کانگریس کو دینے کو تیار یوپی میں پچھلی بار مائی باتی اور اکھلیش یادف ساتھ لڑے جس وجہ سے 80 میں سے ڈی اکی سیٹ 73 سے 64 پر آئیں لیکن اس بار مائی باتی اور اکھلیش الگ لڑ رہے ہیں اس سے بیجے پی کو فائدہ ہوگا اور یوپی میں 2019 میں ہاری ہوئی 16 سیٹ پر جیت حاصل کرنے کا موقع بڑھ جائے گا اوپر 2019 میں شیف سینا 18 سیٹ جیتی تھی ncp 4 جیتی تھی لیکن اس بار شیف سینا اور ncp دونوں پارٹیوں کا بڑا گھٹ bjp کے ساتھ آ گیا ہے بھائی وشندے والا گھٹ ادھر آ گیا عجید پوار والا بھی آ گیا تو اس کا فائدہ چناؤ میں ڈی اے کو مل اس کے علاوہ انڈی گھڑ بندن کی کمزوری کا فائدہ bjp کو مل سکتا ہے جیسے بنگال اور پنجاب میں گھڑ بندن نہیں ہو پارا بیار میں تو کھیلی ختم ہو گیا ان کا پنجاب میں تیرہ سیٹے 2019 میں کانگریس کو وہاں آٹھ سیٹے ملی تھی اور عام آدمی پارٹی کو ایک سی لیکن 2022 کے ویدان سب چناب کے بات کانگریس پنجاب میں کمزور ہو گئی اور عام آدمی پارٹی کانگریس کی گھڑ بندن کی بات چل رہی تھی وہ بھی نہیں ہونے والا دوسری طرف bjp اور اکاری دل کے پھر ساتھ آنے کی خبریں تیز ہو رہی ہیں ایسے میں کچھ سیٹے پنجاب سے بھی آ سکتی ہیں ان سب فیکٹرز کو ایک ساتھ دیکھیں گے تو 400 پلس کے ٹارگیٹ کے لیے جو 14 سیٹے کم دکھ رہی ہیں وہ حاصل کرنا بہت بڑی چناؤتی نہیں دکھ رہی bjp رام مندر کا محول اور دیش کی بہتر آرث سکتی ہونے کی بجل سے پی ایم موڈی کے سامنے کوئی ستہ ویرودی بھینکر لہر بھی نہیں دکھ رہی bjp نے 50% پلس ووٹ شیئر کا بھی ٹارگیٹ رکھا ہے کہ 400 سیٹ لانی اور 50% سے زیادہ ووٹ لانا ہے ووٹ شیئر کا گنیت کیا رہا ہے 50% سے زیادہ ووٹ 2019 میں کیا ہوا تھا بھائی یہ bjp کے لئے بتا رہا 2019 میں 224 سیٹ جی تھی bjp نے اور 224 سیٹیں ایسی تھی جہاں پر 50% پلس ووٹ bjp کو ایت ووٹ ملا تھا bjp 224 میں سیٹیں ایسی تھی bjp کی 2019 میں جہاں 50% سے زیادہ ووٹ آیا یعنی 48 سیٹ بہومت سے کم 2014 میں یہ سیٹ کتنی تھی ایسی جہاں 50% ووٹ آیا تھا bjp کو 136 سیٹ ایسی تھی جہاں 50% پلس ووٹ bjp کو تھا 136 تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنا کو 1% بیٹھ گئے لیکن جو محول بن رہا وہ آپ کے سامنے ہے یعنی نریندر موڈی پورے بھارت کو جوڑ رہا اور موڈی سے ٹکرانے والا انڈی گرڈ بندن ٹوٹ رہا ہے لیکن نریندر موڈی نے بنوایا گیان واپی یوگی کے ہاتھ بنے گا گیان واپی میں مندر کے ثبوت ملے تو مسلم پکش نے حد دلیل دے دی اور آج مسلمان خود بتائیں گے گیان واپی میں مندر مسجد کا سچ کیا ہے پردان منتری نریندر موڈی نے ایوڈیا میں بھاوی رام مندر بنوا دی لیکن گیان واپی کا کام کیا یوگی آدھتنا کے ہاتھ ہونے والا ہے گیان واپی کو لے کر ASI کی سروی ریپورٹ آنے کے بعد حلچل بہت بڑھ چکی سروی ریپورٹ میں جو باتیں ہیں اس کے مطابق گیان واپی کو لے کر ہندو پکش کا کوئی بھی جو بات وہ کہہ رہا تھا وہاں ڈاؤٹ رہی نہیں جاتا کہ وہاں مندر تھا یا داؤٹ تو پہلے بھی نہیں تھا لیکن ASI کے سروی ریپورٹ سے سب کچھ کلیئر ہو گیا ہندو پکش جتنی پراچین پرمپرہ سنسکرت ہماری ہے اتھیاس سے بھی پرے ہم لوگ ہیں ہم کو اتھیاس کے دائرے کوئی قیم نہیں کر سکتا اس سے بھی آگے جا کر ہجاروں کرو ہجاروں ورسوں کی اتھیاس ہمارا ہجاروں ورسوں کا ہے ابھی پانچ سو ورس کا بھرمان رام کا بھی تو خان پر تشتہ کا کاری کرم یوتیا میں سنپر ہماری بھارت کس روپ میں کس اتشاہ کے ساتھ جڑا ہے دنیا ڈیوڑی ہے دنیا یہ بھوٹ ہے لوگوں کے اوطول راستر کا بھی ابھی اپنے واران اسی کا دکھاؤ گا واران اسی میں کس رشنا دھام میں یان بھاپی میں یہ سائی کی ریپورٹ سامنے آ رہی ہے یہ سائی کی ریپورٹ کیا بتاتی ہے بہت کچھ آپ کے سامنے اتہار پرستط کرتا ہے یوگی آدھتی رہے ہیں کہ یہ سائی کی ریپورٹ گیان وارپی کے ماملے میں بڑی امپورٹنٹ ہے یوگی آدھتی ریپورٹ نے صاف کر دیا کہ آگے کاشی باقی ہے کیونکہ کاشی میں سائی کی سربے میں جو ثبوت ملے ہیں یعنی سیم یوگی نے ایک طرح سے اشارہ کر دیا ہے آپ دیکھئے ایوڈیا میں پانچ سو ورشوں کے باد رام مندر بنا کاشی میں 355 ورشوں سے مندر کی پرتیقشا ہے کیا سیم یوگی وہ پرانا گورو لوٹ آئیں گے مکھے منتری یوگی آدھتی سننے دیا تھا کہ گیان واپی کو مسجد کہا تو بیواد ہوگا آپ کو یوگی کا thought process کتنا clear ہے گیان واپی کو لے کر وہ بیان ایک بار سنواتا دیکھیں اگر ہم اس کو مسجد کہیں گے تو پھر بیواد ہوگا ہمیں گیان واپی بول دینا چاہیے وہ گیان واپی ہے اور مانے نیالے میں گیا ہے مانے کہ نیالے سویم دیکھ لیں اگر وہاں ساکھ سے ہیں بہت ایک ساکھ سے ہیں ساستری پرمان ہوں گے انہ پرات اتیو پرمان بھی ہوں گے تو سو بھائی کروپ سے اس پہ نرنے ہونا چاہیے اور میں اپیل کروں گا مسلم سماعت سے بھی کرنی چاہیے اس لئے پرانی گلتیوں کی پھنرا ورتی نہ ہونے دیں بہت سانت پونڈ طریقے سے اپل اب د ساکھ سے جو اس بات کو پرمان کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ بھگوان نے جس کو درشتی دی ہے وہ دیکھے نا ترسول مسجد کے اندر کیا کر رہا ہے ہم نے تو نہیں رکھے نا وہاں تو سرکسہ ہے سینٹرل فورسز ہے ان کے متولی ہیں تالا چابی ان کے پاس رہتی ہے ترسول کیسے وہاں بنے ہوئے جو ترلنگ ہیں دیو پرتی مائے ہیں پوری دیوالیں چلا چلا کے کیا کہہ رہی ہیں جو ان پرمان کو نکار رہا ہے ان پرمانوں کے بات بھی کہتا ہے کہ نی صاحب جبردستی والی بات کرتے ہیں دیکھیں آپ اتحاس میں توڑ مروڈ کر سکتے ہیں لیکن ان اتحاس ساکسیوں کے ساتھ نہیں جو وہاں کی دیواریں چلا چلا کے کہتی ہیں اور ان اتحاس ساکسیوں کو بھی دیکھ نی کیا نے اس کے جانواپی پریسر میں سیل علاقے میں سروے پر رو کھٹانے کی مانگ کی گئی جو پرکرتی ہوگی وہ بدلی نہیں جائے گی میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ ثابت کر سکے ہیں اسائی ریپورٹ کے دوارا کہ اُس اسطحان کی پرکرتی مسجد کی نہیں ابھی بھی ایک مندر کی ہے وشوہ ہندو پریشت یہ مانگ کرتی ہے ایک ہندو سماج کو جس کو وضو کھانا کہا جاتا تھا اُس جکہ پر اس ثابت شیوہ لنگ کی سیوہ اور پوجہ کی آنومتی دی جائے دوسرا ہم انتظامیاں کمیٹی سے بھی آگرہ کرتے ہیں کہ سب پرمان سامنے آنے کے بعد اب یہ اچھا ہوگا کہ وہ ہے سویم اس بات کو کہیں کہ وہاں اس مسجد کو کسی دوسرے اسطحان پر اُپیوکت اسطحان پر آدھر پوروک اسطحان ترید کرنے کے لیے تیار ہیں اور یہ جگہ ہندووں کو سوپ دیں گے اب آپ سوچئے اتنے ساکشے دکھ رہے ہیں ایسائی لکھ رہا ہے اپنی ریپورٹ میں کہ وہاں پہلے بھوے مندر تھا اور وہ جو ابھی سٹرکچر ہے وہ مندر کی دیواروں پر کھڑا ہے اس کے باوجود مسلم پکش یہ ماننے سے انکار کر رہا ہے کہ گیانواپی سے پہلے وہاں کوئی مندر تھا انجومان انتظامیاں کمیٹی جو گیانواپی مسجد کی دیکھرے کرتی ہے اس کے وکیل کا کیا کہنا سنیے گا ماتھا پیٹ لیجے گا ان کا وکیل کہہ رہا ہے کہ ایسائی کی سربے ریپورٹ کے مطابق وہاں ملبا ملا ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے وکیل نے کہا کہ ہماری ایک بیلڈنگ تھی جس کو ہم لوگ نورت گیٹ کا چھتہ دوار کہتے تھے اس بیلڈنگ میں ہم نے پانچ قرائدار رکھے تھے وہ قرائدار مورتیاں بناتے تھے گھر میں جو ملبا ہوتا تھا اسے پیچھے کی طرف پھیک دیتے تھے گیانواپی میں ساری مورتیاں کھنڈت ملی ہیں کوئی ایسی مورتی نہیں ملی جسے کہا جائے کہ یہ بھگوان شیف کی سمپون مورتی بوس آپ سوچئے مطلب بے شرمی کی انتہاں کہتے ہیں کہ سبوت مل گیا تو کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس قرائدار تھا وہ مورتی بناتا تھا ملبا پیچھے پھیکتا تھا بوس ایسی نے صرف یہ نہیں کہا کہ وہاں مورتی ملی ہے اس کی ڈیٹنگ کی ہے اس نے کہا کہ بھئیہ یہ بہت پرانی مورتیاں ہیں اس نے دیواروں کی ڈیٹنگ کی ہے ساری چیزیں جو ملی ہیں وہ آپ کے قرائدار کے پچھلے دس سال کی نہیں ہیں بھائی مطلب گھجب حساب چل رہا اتنے کے باوجود قرائدار تھا اچھا قرائدار آپ کے کس مسجد میں قرائدار جو ہے وہ پھیک دے گا مورتی کانڈ نہیں ہو جائے گا آنکھوں دیکھی کانوں سنی بات کو نکارنے جیسا ہے لیکن کر رہے ہیں مسلم پکش کے اندابوں کے بیچ مسلم سکولرز کے بیچ ایک بحث اس بات کی بھی ہو رہی ہے کہ اگر کوئی مسجد کسی دوسرے دھرم ستھل پر بنائے گئی تو کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کیا وہاں پڑھی گئی نماز قبول ہوگی اس پر اسلام کے جانکاروں کا کیا کہنا ہے وہ آپ کو سنواتا ہوں کہ اسلام میں کیا لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی دوسرے دھرم کا ستھل ہے وہاں اگر کوئی مسجد بنی ہو اس طرح کی دیواز جیسے پسچمی دیوار دیکھتی ہے ایسی کوئی مسجد ہو وہاں نماز پڑھیے گا تو کیا وہ قبول ہوگی اور کیا ایسی مسجد بننی چاہیے سنیے مسلمان کیا کہہ رہے ہیں اسلام میں مسجد کا کانشپٹ یہ ہے کہ آپ زمین آپ کی ہو آپ اس کو اپنی اچھا سے مسجد کے لیے دیتے ہیں پھر اس میں آپ مسجد کی تعمیر کریں کسی کی زمین پر بینہ اس سے پوچھے جبرن بنا کر نماز کرنا تو نماز ہی نہیں ادا ہوگی تو نماز ہم آپ کے گھر میں بھی جائیں گے اور آپ سے پوچھیں گے کہ میں یہاں پرسکوں آپ کی اجازت ہوگی تب میں وہاں پرسکتا ہوں مذہب اسلام اس بات کی اجازت کہیں نہیں دیتا کہ آپ کسی الیگل پروپرٹی کے اوپر اپنی مسجد بنائیں مدرسہ بنائیں اپنا گھر بنائیں ایک انچ جگہ دبانا کسی دوسرے کی اس کا بھی حساب دیا جائے گا شریعت میں مساجد اللہ تبارک و تعالی کا گھر ہے اور مسجد ایسی جگہ پر بنانا جہاں فتنہ فساد ہو اور متنازع جگہ پر مسجد بنانا ہرگز جائز نہیں اگر یہ تنازع جو ہے یہ گورنمنٹ کے ساتھ چل رہا ہے تو ایسی جگہ پر نماز پڑھنا جائز نہیں اور نہیں ایسی جگہ پر مسجد کا بنانا جائز ہے دوسرے مذہب کہ عبادت کی جگہ کو توڑ کر کے مسجد نہیں بنائی جا سکتی اسلام نے قطن اس بات کی اجازت نہیں دی ہے کہ غیر مذہب کے لوگوں کی عبادت گاہوں کو توڑا جائے اور توڑ کر کے وہاں پر مسجد بنائی جائے اور اس مسجد میں نماز پڑھی جائے اس پر سختی سے اسلام نے منائی کی ہے اور اسی لیے یہ باتیں ہم آپ کو اس لیے سنوارا رہے ہیں کہ اس دیش کے مسلمانوں کو خود سوچنا چاہیے کہ آپ کو کچھ نیتاؤں کی پولٹکس کا شکار ہونا ہے یا آپ کو اسلام کے حساب سے چلنا ہے جس میں سارے جانکار کہہ رہے ہیں کہ بھائیہ اسی جگہ پر جہاں پر کوئی بیباد ہو جہاں پہلے سے کسی اور کا دھارمکس کھل رہا ہو وہاں پر مسجد نہیں بنتی اور وہاں نماز قبول نہیں ہوتی یہ مسلمان تے کرے کہ اتنے ثبوت دیکھنے کے بعد اس کو کیا کرنا ہے مسلم پکش بھلے ہی اے سائی کے ثبوتوں کو نکار رہا ہے لیکن اے سائی کے ثبوتوں اور تصویروں سے دکشن بھارت میں ضرور کھل بھلی مچ گئی ہے کیونکہ اے سائی کے سروے میں کنڑ بھاشا میں لکھے کچھ شبد بھی ملے ہیں جسے کرناٹک کے اتیازکار بہت اتسا جنک مان رہے ہیں کرناٹک کے اتیازکار تلہ کڑو چکہ رنگے گوڑا کا کہنا ہے کہ واران اسی میں کنڑ بھاشا میں لکھی کئی شلائیں ملی ہیں اس بات کے ساکش ملے ہیں کہ مدیکال کے کنڑ راجاؤں نے کاشی وشونات مندر کے لیے زمین دی تھی اس کے بارے میں اور جانکاری کے لیے ڈیٹیلز ریسرچ کی ضرورت ہے راججی سرکار کو اس کے لیے اتیاز کارو اور ایپی گرافیسٹ کی ٹیم گیانواپی بھیجنی چاہیے ایپی گرافی وہ سائنس ہے جس کی مدد سے اتیاز اور پراشین بھاشاوں کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کرناٹک میں لوگ ایس آئی سروے ریپورٹ سے اتسائی تھے اس کے لیے اور ریسرچ کی مانگ کر رہے ہیں دوسری طرف مسلم پکش ہے جو یہ ماننے کو تیار رہی کہ وہاں مسجد سے پہلے کچھ اور بھی تھا کرناٹک میں کانگریس کی سرکار اور رام مندر کو لے کر جیسا کانگریس کا روخ تھا اس کے بعد کرناٹک سرکار گیانواپی کی ریسرچ کے لیے ٹیم بھیجے گی اس کی امید بہت کم لگتا لیکن اس سے سچائی تو بدل نہیں جائے گی گیانواپی میں ابھی تک ہندو مندر کے جتنے ثبوت ملے ہیں وہ ہم نے آپ کو دکھائے آپ کے سکرین پر ڈال رہا ہوں لیکن ابھی بھی کچھ ایسے رہیسے ہیں جس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں پہلا رہیسے مسجد کی پوروی دیوار کے پیچھے کیا ہے یہ پتہ نہیں چل پایا ہے ایسائی کے مطابق پوروی دیوار کو بند کر دیا گیا ہے دوسرا رہیسے مسجد کے نیچے ایک بڑا کھوہاں ہونے کی بات پتا چلی ہے سروے ریپورٹ میں کھوہے کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں دی گئی تیسرا رہیسے جی پی آر سروے میں گیانواپی پریسر میں دو چبوتروں کا پتا چلا چبوترے کب کے ہیں اس کی بھی کوئی جانکاری نہیں مل پائی چوتھا رہیسے بزوخانے میں شیولنگ جیسی آکرہتی کا سروے ابھی تک نہیں ہو پایا ہے پانچوہ رہیسے گیانواپی پریسر میں دس کے قریب تیخانے ہیں جو اب تک بند ہیں سروے سے پتا چلے گا کی تیخانوں میں کیا قید ہے چھٹا رہیسے ابھی تک گیانواپی میں بینا خدائی کے سروے کیا گیا ہے ایودیا کی طرح گیانواپی سے بھی مضبوط ساکشیں مل سکتے ہیں اگر وہاں خدائی ہوتی ہے حالانکہ وہاں بینا خدائی کے اتنا کچھ مل گیا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خدائی کی ضرورت کیا ہے گیانواپی کا ماملہ کوٹ میں چل رہا ہے اور سارا داروں دار اس پر ہے کہ راج سرکار کس طرح سے ماملے کی پیروی کرتے ہیں ٹھیک اسی طرح جیسے ایودیا کا ماملہ کوٹ میں چل رہا تھا لیکن موڈی سرکار کے آنے کے بعد تیزی سے سنوائی ہوئی اور فیصلہ آئے اب یہ مانا جا رہا ہے کہ یوگی سرکار گیانواپی کے مدے کو ایودیا کی طرح ہی ٹریٹ کرے گی کیونکہ آپ دیکھئے رام مندر میں پران پرتشتہ کے بعد سے سی ایم یوگی لگاتار ایودیا جا رہے ہیں آج بھی سی ایم یوگی ایودیا پہنچے اور رام للا کے درشن سی ایم یوگی نے ایودیا میں سرکشا کو لے کر نیا بلوپرنٹ بھی تیار کیا ہے اس پہ چرچا کی ہے پران پرتشتہ کے بعد سے روزانہ لاکو بھگت رام للا کے درشن کر رہے ہیں اور اگلے 31 دن کے اندر گیارہ راجیوں کے مکھے منتری رام للا کے درشن کے لیے آنے والے ہیں یوگی آدھتنات ایودیا کو لے کر جس طرح سے سکریے ہیں ٹھیک ویسی ہی سکریتہ کاشی اور گیانواپی کے مدے پر بھی دکھ رہی ہے سی ایم یوگی کھل کر گیانواپی پر بیان دے رہے ہیں جس سے سنکیت مل رہا ہے کہ آنے والے سمیں میں سی ایم یوگی کی رننیتی کیا ہو سکتی ہے یعنی جو انتظار ہے اس دیش کے کروڑوں ہندوں کا کہ آیودیا تو جھاکی ہے کاشی مطورہ باقی ہے اس دشا میں چیزیں بڑھتی بھی دیکھ سکتی ہیں خاص طور پر اے ایس آئی سروے کی ریپورٹ آنے کے بعد ایک چھو پاٹشالہ میں اب قصہ انسونا پردان منتری نریندر موڈی نے آج پریقشہ پر چرچہ کارکرم کے دوران سکولی بچوں سے بات چیت کی انہوں نے اپنے بچپن کو بھی یاد کیا ہر بچے کی طرح پی ام موڈی نے بھی بچپن میں کئی شیطانیاں کی تھی ایک بار شکشک دیوز پر پی ام موڈی نے بچپن کی شیطانی کا قصہ بھی سنایا پی ام موڈی نے بتایا تھا کہ بچپن میں وہ جب بھی شادی کے سماروں میں یا اس سب میں جاتے تھے تو وہ اور ان کے دوست باہر شہنائی بجانے والے کو دھور سے ایملی دکھاتے تھے پی ام موڈی نے آگے بتایا کہ جب بھی وہ ایملی دکھاتے تو شہنائی بجانے والے کو موہ میں پانی آ جاتا اور شہنائی بجاتے بجاتے وہ اپنے موہ پوچھنے لگتا تھا اس کے لئے پیم موڈی نے بتایا تھا کہ وہ ان کے دوست بچپن میں دو لوگوں کے کپڑے سٹیپل کر دیتے تھے اس کے بعد جب وہ دونوں لوگ چلتے تو کپڑے کھچنے لگتے تھے تو اس طرح کی شیطانیہ ناریدر موڈی بچپن میں کرتے تھے جیسا ایک بچہ عمومن کرتا ہے بچوں کو اپنی شیطانی کے قصے بتانے سے پہلے پیم موڈی نے بچوں سے یہ بھی کہا کہ پہلے وعدہ کیجئے کہ اس سب کی نکل نہیں